قرمانی جو ہے نا وہ ادھر کے حساب سے ہی آپ کریں گے کیونکہ ادھر دوسرا دن عید کا جو بن جاتا ہے نا پھر ان کا آپ کا پہلا ہو جاتا ہے اس حساب سے ہی آپ کو کرنی چاہیے کہاں قرمانی بانٹے پھریں گے پھر آپ ٹھیک ہے نا لوگ باتیں بنائیں گے کام خراب ہو جائے گا شرن تو کوئی اس میں کبھات نہیں شرن کچھ نہیں ہے عرفاں دیکھا جاتا ہے بعض اوقات مسئلہ جو اتنا ہوتا ہے نا بلکل ٹھیک ہی ہوتا ہے لیکن اس کو موقع کی مناسبت سے نا جواب جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے آدمی کچھ ہی جائے سوال آپ اسے آگے سے آیا ہے کہ لا آدھری لا آدھری مجھے نہیں پتا اس نے کہا اچھے آپ امام مالک بنے ہیں مجھے سپین میں پتا چلا تھا کہ امام مالک بہت بڑا آدمی ہے اس سے سوال پوچھنا چاہیے میں یہاں آکے آپ سے پوچھ جا رہا ہوں آپ آگے سے ہر سوال پر یہی کہہ رہے ہیں لا آدھری لا آدھری لا آدھری اکتالی سوال ابھی تک پوچھیں ہر جواب کا لا آدھری جواب دی جا رہے ہیں امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے جو سوال تم پوچھ رہے ہیں یہ سپین کے ہیں اب وہاں کا جو مجھتہ ہے اور وہاں کا جو عالم ہے تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھے اس سے پوچھو نہ جا کے کہ جناب مجھے ان مسائل کا کوئی حل بتائیں کیونکہ وہ مجھتہ جو ہوتا ہے وہ اپنے حوال کا پبند ہے میں یہاں حلال کہہ دوں وہ بھی شئے حلال ہی لیکن وہاں کے مالک کے مطابق وہ حرام بن رہی اور نجائز بن رہی اس لیے یہ جو لوگ باہر کی ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اتنے ڈنڈے پڑھنے ہیں جانے نکال لی ہیں اور ان کو گرزیں مار مار کے ان کی جانے نکال لی ہیں یہ پھر کہیں گے کہ جی وہ کیوں مارتے ہو وہ کہتے ہیں اس لیے مارتے ہیں کہ تم کافروں کی ریاستوں میں رہتے تھے ہاں جی جب مسلمانوں کی جانے نکال لی مکہ کے ماری فرشتوں نے گرزیں لے گئے ان کو دور تو چیخے بھی ہمار لی آپ انہوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی بیٹھے رہے خدا کے قوانین ٹوٹتے رہے تم لوگ آرام سے بیٹھے نہیں جانا نہیں ہم نے پیسے کے لیے وہاں جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں کوئی کام نہیں نہ انہوں کو ریسرچ کرنی نہ انہوں کو تحقیق کرنی وہاں جا کے کتے نلاتے ہیں لیش واشنگ کرتے ہیں بڑے آرام سے کماک موکے نہ پیسے کی خاطر جاتے ہیں سکون بڑا ہے جی سکون خاک ہے نسلیں برباد ہو گئیں اولادیں برباد ہو گئیں جس کی اولاد ہی برباد ہو جائے اس کا باقی سرمایہ کیا رہ جاتا ہے لیکن بے شرمی کی یہ انتہا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں دمڑی جائے پرچمڑی نہ جائے اولاد جاتی برباد ہو جائے پیسہ آنا چاہیے بس اب یہ سلسلہ ہو گئے یہ سلسلہ ہو جاتا ہے پھر کیا آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے اور کیا ہے اسلامی ملکوں کے اندر برے حال ادھر برے حال فلسطین تباہ غزہ تباہ کشمیر تباہ کسوو تباہ چنچنیا تباہ کوئی علاقہ نہیں مسلمانوں کا جو رہ گیا اس سکون وارا اپنے ملک جو ہیں وہاں ظالم حکمران باہر کی طرف سے جو ہیں بدکار معاشرہ کدھر رکھو جائیں یا نبی ہیں دے اندھیروں مجھ کو روشنی کی سوغات یا نبی اے نبی مجھے ان اندھیروں کے اندر پھیلی کوئی دیں کوئی روشنی کی سوغات امت کا حال ہو گیا برا کچھ حال نہیں قربانیاں کہاں ان کی لگتی ہیں موچیں کرتے پھرتے ہیں ابھی وہ تازہ ایک بات سنی ابھی بھائی کا گھر ساتھ والا ہے اس نے بہت بڑی قربانی کی اور دوسرے بھائی کی جیب میں صرف بیس فرپے ہیں اور وہ دیکھتے رہے کہ بیس فرپے میں عید والدین ہم اب کیا بنائیں سرگے بھائی کا گھر ساتھ سارے بھائی پاس پاس رہتے ہیں اور سٹیٹس لگائے ہیں کسی نے دو بیڑے کیے ہیں کسی نے چار بکرے کیے ہیں تازہ ایک قصہ بھی سنا میں نے اور ایک بائی میں سے ایسا ہے کہ اس کی جیب میں بیس فرپے ہیں صرف بیس فرپے اور رو رہا ہے بیٹھا یہ اب کیا کروں بیس فرپے کی دال مگا کے تو وہ اس نے اپنے بچوں کو دی تو انہوں نے بغیر کہتے ہیں اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ لسن پہ آج ہی ڈال لیں فکی دال اس بڑی عید کو کہتے ہیں ہم نے کھائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِمُ ساتھ کا دیوار ہے یہ دنیا پہ انسانوں کی ہے جانوروں کی دنیا ہے قربانیاں ان کی ہو رہی ہیں ہیں جی ان کو لارے لائے جی ابھی بچاں دکھائیں ادھر لے کر آئے نا تو قربانیاں ہو رہی ہیں موجیں کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ہم اصل میں نا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں قربانیاں کب ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ناک رکھنے کے لئے قربانیاں ہو رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے بچوزری کے قربانی نہیں کی اس وجہ سے ناک رکھنے کے لئے قربانیاں ہو رہی ہیں میاں صاحب نے قربانی نہیں کی فلانے نے قربانی نہیں کی رانہ صاحب نے قربانی نہیں کی ملک صاحب نے قربانی نہیں کی اس کام کی وجہ سے قربانی ہیں قربانی شربانی کوئی نہیں یہاں پہ یہ قربانی آج جو ہے یہ تو قیامت کے دنے بوجھ بن جانے پھر جس کسی کو گوشت دینے جاتے ہیں میں کہتا ہوں دل میں خدای آج زانہ تکبر اندر تکبر ہی برا ہوتا ہے پھر آج زانہ تکبر ہوتا ہے ہر ایک کو جناب اس طرح بانٹ رہا ہے اللہ میں یہ بانٹ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں اس کو پاؤ پاؤ کر کے مانٹنا ہے کوئی سیر بار گوشت کسی کو دو سیر نہیں دینا بھی قربانی کرو چار پانسے دے دو ایک کوئی کٹھائی بانٹتے پھٹتے کتوں کی طرح ادھر بانگ رہے ہیں میں جی سارا دن گوشت ہی بانٹا رہا لے تیرے ایک لیلا سارا دن ہی بانٹا رہا ہے شکل دیکھ اس کی میں دماغ دیکھو اس عوام کا جس سے پوچھ لو تھکا آتا ہے میں گوڑ در تو ہو رہی ہے میں اتھے بانٹا ہوں ایک کو بکرا کیتا ہے اور بانٹ سارے جہان میرا ایک بیڑا جیسے پورے دنیا میں بانٹا ہوتا ہے دو ایک کوئی کسی کو دس کلو دے دو دس اس کو دس اس کو دس اس کو چھال تین دروں میں چلا گیا چھالو چھے مینے کھاتے رہنا تم لوگ جا کے جاؤ موج کو نہیں تھوڑا تھوڑا دو بوٹیاں اس کو دو اس کو دو اس کو اندر نفس خوش ہوتا ہے نا لوگ کی بیستی کر کے زلالت دے کے کمیندہ ان کو اس نفس خوش بہت خوش ہوتا ہے نفس پھر کہتا نہیں جی اسلام میں کہوں تو مجھے اسلام میں کہوں کس کو مسئلے سنا رہے ہو مجھے ہوش ہے تیری میں اتنی کہ تیری عمر نہیں جتنی میں نے کتابیں پڑھ لی تو مطلب یہ کیا ہے یہ قربانیاں کچھ نہیں کیوں نہیں آپ دس دس کلو گوشت لوگ کو دیتے یہ میری بات آپ کے سوچنے کے لیے آپ نے کیا بکرا بکرا ہو گیا پندرہ کیجی کا بیس کیجی کا دس کلو ایک کو دے دیں دس کلو ایک کو تے دیں ختم کر دیں کیوں فرق دل نہیں کر دیں نہ تھا ہی مر جانا ات سے دس کلو گوشت اینو دس کلو ایک نو غنی نہ ہو جائے کوئی آدمی یہ ہماری مصیبت ہے کہ یہ منگتا ہی رہے ساری زندگی غنی نہ ہو جائے کسی کو کہتے جی وہ دو یار اس کو کہتے جی وہ پچیس تیز دار اس کی آمدن ہے بھئی پچیس تیز دار سے گھر چلتا دیں اس کو کوئی آپ زکاة نکالتے ہیں کوئی پچاس زندگی کمارا ہے گھر نہیں چلتے بچوں کی فیصے دینی ہیں مسائل اتنے کھڑے ہو گئے ہیں خود ہی آپ نے کیے دے دیں نہیں مانگے گا تو دینے ہیں سائل بنے گڑ گڑائے نیچے میں علامیہ بن کے اس کو دوں اللہ ہو پڑھا ہے یہاں کلام اقبال لانا تو ذرا تو یہ دنیا جو ہے نا یہ ساری میں تو فرق صاحب یہی سمجھتا رہتا ہوں صحیح صاحب بھی پکڑے گئے نا جان نہیں چھوٹنے جان نہیں چھوٹنے بندے کہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا جان چھوٹنے اللہ ہو اکبر صبح کے وقت مالجل صاحب آئیتے پڑھ رہے تھے تیرا رب جب ان کو پکڑ لے گا یہ کہتے ہیں اممہ یا تصال آئے گی کب وہ کیا یہ گفلت میں پڑے ہیں اور آپس میں ہو رہے ہیں اختلاف اللہ صحیح پتہ لگ جائے گا تم لوگ کو جب میں تمہیں دنڈا ہوتایا وہاں تمہیں پتہ ہشر کے لئے تم کیسے سمجھتے ہیں اس لئے سار جی یہ قربانیاں یہ گوشت دینے یہ ساری چیزیں کوئی نا ایسی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ادھر ادھر کی باتیں ہیں مسلمانوں کے اندر سے نہ کوئی ختم کریں خدا بننے کا جذبہ جو ہے نا ان کو کہیں رہنے دیں تو ہینے رسالت کے دن رات جو ہے نا مجرم پکڑتے ہیں یہ تو ہینے خدا جو ہو رہی ہے اس کا جرم کوئی ہو نہیں اس کا بھی کوئی پکڑے نہ تو ہینے خدا کر رہا ہے فیصلے کر رہا ہے اندر بیٹھا دن رات خدا کی جو انسلٹ آپ کر رہے ہیں گساخیاں کر رہے ہیں وہ کہاں جانے ہیں یہ بہت رہا ہے مجرم پیale جو سکتے ہیں کبھانے ou آعم wary مجرم پا جو گنام